مشورہ قتل تاکہ اسے سلیب دیا جائے تب سردار قاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نامی سردار قاہن کے ایوان میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کر دیں مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فساد برپا ہو اور جب یسو بیت انا میں شماؤن کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے اتردان میں قیمتی اتر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا اور شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کس لئے یہ برباد کیا گیا کیونکہ یہ بڑے دام پر پکتا اور غریبوں کو دیا جاتا یسو نے یہ جانتے ہوئے ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دیکھ کرتے ہو اس نے تو میرے ساتھ نیک کام کیا ہے کیونکہ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں ہوں کیونکہ اس نے میرے بدن پر اتر ڈالنے سے یہ میرے دفن کے لئے کیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کے منادی ہوگی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادکاری کے لئے کہا جائے گا تب ان بارہ میں سے ایک جس کا نام یہودہ سریوتی تھا سردار کہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دوگی اور انہوں نے اس کو تیس مسکال تول کر دیئے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا اور عید فتیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آگر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لئے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلان شخص کے پاس جا کر اسے کہو کہ استاد فرماتا ہے میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسا کروں گا اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا اور جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداون کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جو میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا تب اس کے پکڑوانے والا یہودہ بول اٹھا اور کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اسے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دی اور توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ نئے اہد کا یہ میرا خون ہے جو بہتیروں کی خاطر گناہوں کی معافی کے لئے بہایا جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تاکہ اس شیرہ کو پھر نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں اور وہ گیت کا کر کوہی زیتون کو گئے تب یہ سنن سے کہا تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھینے پر آگندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا اس پر پترس نے جواب میں اسے کہا اگر جس سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں مگر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اسے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا تب یہ سن کے ساتھ جد سمنی نام ایک مقام میں آیا اور شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر گمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا تب اس نے ان سے کہا میری جان بے حد بہت گمگین ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو اور تھوڑا آگے بھڑ کر موں کے بل گرہ اور دعا کی اور کہا اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تُو چاہتا ہے تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے پھر اس نے دبارہ جا کر دعا کی اور کہا اے میرے باپ اگر میرے پیئے بغیر یہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا اور پھر وہ ہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آکھ ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ابن انسان گناہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا اٹھو چلیں دیکھو میرے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ہمراہ ایک بڑا حجوم تلواریں اور لاتھیاں لیے سردار قاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ کیا کر نشان دیا تھا کہ جسے میں چوموں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور وہیں یسو کے پاس آ کر اس نے کہا اے ربی سلام اور اس کو مقررن چوما یسو نے اسے کہا اے بیاں تو کہاں تک پہنچا اس پر انہوں نے پاس آ کر یسو پر ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لیا اور دیکھو یسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنے تلوار کھینچی اور سردار قاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا تب یسو اسے کہا اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے باپ کی منت نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کے بارہ فوجوں سے زیادہ اسی طرح مجھے دے گا مگر نوشتے کا یوں ہی ہونا ضرور ہے اسی گھڑی یسو نے حجون سے کہا کہ تم تلواریں اور لاتھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہ پکڑا لیکن یہ سب اس لی ہوا تاکہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے پر یسو کے پکڑنے والے اسے کیافہ کہن عاظم کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے کہن عاظم کے محل تک گیا اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا تب کہن عاظم اور سب اہلِ عدالتِ عالیہ یسو پر جھوٹی گواہی ڈھوننے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں مگر نہ پائی حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حضر ہوئے آخر کار دو آئے اور بولے کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی حیکل کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں تب کہن عاظم نے اٹھ کر اسے کہا کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں مگر یہ سو خاموش رہا تب کہن عاظم نے اسے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو علم مسیح ہے خدا کا بیٹا تو ہم کو بتا دے یسو نے اسے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا ہے بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو آل قادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادنوں پر آتا دیکھو گے اس پر کہن عاظم یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کس نے کفر بکا ہے اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے اب تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائک ہے تب انہوں نے اس کے مو پر دھوکا اور اس کو گھون سے مارے اور دوسروں نے تماشے مار کر کہا کہ اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا جب پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا دیکھ ناؤنڈین اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یہ سجلیلی کے ساتھ تھا مگر اس نے سب کے سامنے انکار کر کہا میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے اور جب وہ دروازے کے طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی یہ سناسی کے ساتھ تھا تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں گھڑے تھے پاس آ کر پترس سے کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے اس پر وہ لانت کر کے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فل فور مرگ نے بانگ دی تب پترس کو یسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرگ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا اور جب صبح ہوئی تو سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسو کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں اور اسے بان کر لے گئے اور پہلا تو اس حاکم کے حوالے کیا تب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پشتایا اور تیس مسکال سردار کہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لیا اور کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لئے پکڑوایا وہ بولے ہمیں کیا تو جان تب وہ مسکال ہیکل میں پہنک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی مگر سردار کہنوں نے وہ مسکال لے کر کہا ان کو خزانے میں ڈالنا رواہ نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لئے خریدا اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے تب وہ پورا ہوا جو ارمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ تیس مسکال لیے یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا جنہوں نے لگایا وہ بنے اسرائیل میں سے تھے اور ان کو کمہار کے کھیت کے واسے دیا جیسا خداون نے مجھے حکم دیا اور یسو حاکم کے روبرو کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اس سے کہا کہ تو خود ہی کہتا ہے اور جب سردار کہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا تب پہلا تو اس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں پر اس نے اسے کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا شنانچہ حاکم نہائیت متجب ہوا حاکم کا دستور تھا کہ عید پار عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابر نامی ایک مشہور قیدی تھا پس جب کہ وہ کٹھے تھے پہلا تو اس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے چھوڑ دوں برابر کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے اور جب وہ مسند عدالت میں بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تُو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کہنوں اور بزرگوں نے حجوم کو بھارا کہ برابر کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کریں اور حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا تم ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابر کو پہلا تو اس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں سب نے کہا کہ اسے سلیب دی جائے حاکم نے کہا کیوں اس نے کیا بدی کی ہے مگر وہ اور بھی چلائے کہ اسے سلیب دی جائے جب پہلا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنکامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستباز کے خون سے پاک ہوں تم جانو سب لوگ بول اٹھے اور کہا اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر اس پر اس نے برابا کو ان کے لئے چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مسلوب کیا جائے تب حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو کلے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گز جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر تھٹھا مار کر کہا اے یہودیوں کے بادشاہ سلام اور اس پر دھوکھا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مانے لگے اور جب وہ اس پر تھٹھا کر چکے تو چوگے کو اتار کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے چلے اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شماؤ نامی ایک کروانی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلجتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی اور اس نے چک کر پینہ نہ چاہی اور جب انہوں نے اسے مسلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو کورا ڈال کر بانٹ لیا تاکہ جو نبی کی مارفد کہا گیا تھا پورا ہو کہ انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور میرے کرتے پر کورا ڈالا اور وہ وہاں بیٹھ کر اس کی نگے بانے کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سوپر لگا دیا کہ یہ یسو ہے یہودیوں کا بادشاہ تب اس کے ساتھ دو ڈاکو بھی مسلوب ہوئے ایک دائیں اور ایک بائیں اور آہ چلنے والے جو پاس سے گزرتے تھے وہ سارے ہلا ہلا کر اس کو ملامت کرتے اور کہتے تھے واہ تو جو حیکل کو ڈھاتا اور تین دن میں بناتا ہے اپنے آپ کو بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیپ پار سے اترا اس طرح سردار قہنوں نے بھی ماں فقیوں اور بزرگوں کے تھٹھا مار کر کہا اس نے اوروں کو بچایا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو آپ سلیپ پار سے اتر آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اگر وہ اس کو چاہتا ہے تو آپ اسے بچائے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور اسی طرح کی باتوں سے وہ ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہے اسے ملامت کرتے تھے اب چھٹے گھڑی سے نامی گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرہ چھا گیا نامی گھڑی کے قریب یسو نے بڑے آواز سے چلا کر کہا یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے اور فل فور ان میں سے ایک نے دوڑ کر سونج لیا اور سرکہ سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا مگر دوسروں نے کہا دہر جا دیکھیں کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے اور یسو نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور دیکھو حیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھے ایک بات قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بتہروں کو دکھائی دیا جب صوبہ دار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسو کی نگہ بانے کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرہ دیکھا تو نہائیڈ ڈر گئے اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا اور وہاں بہت سے عورتیں بھی تھی جو دور سے دیکھ رہی تھی اور جو جلیل سے یسو کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی ان میں مریم مجدلی تھی اور یقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں اور جب شام ہوئی تو یوسف نامی رام کی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شاگرد تھا اس نے پہلا تو اس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی تب پہلا تو اس نے لاش دے دینے کا حکم دیا یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانے چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی ہوئی تھی اور ایک بڑا پتھر قبر کے موں پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مجدلی اور دوسری مریم مہا قبر کے سامنے بیٹھی تھی موسیقی 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 Yeah, this is my mixcraft.